جناب نصیر احمد سمرو صاحب اور ایک اہل خانہ نے یہ جیشن کو سجائے اور ستھارجہ شہر میں میری زندگی کی دوسری ڈیوٹی ہے آج سے کچھ سال پہلے میں آیا تھا اور اس کے لئے جو وسیلہ بنے تھے شمز بھائی بنے تھے اور اس بات بھی شمز بھائی ہی وسیلہ بنے ہیں اور اس کے علاوہ میں حسن شاہ صاحب کا اور یاسر عباس کا تمام جو احباب ہیں شمز بھائی کے اور اس محصر کو سجانے والے بلکہ ستھارجہ میں جتنی بھی ہمار بارگاؤں میں مومنین جو ہیں وہ ہی ناقاق کرتے ہیں آل محمد کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ ملے سوائے محمد حسین کے اور میں واجب الہترام مولانا کمال اسفرزی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور مولا ان کی توفیقات مضافت فرمائیں ستھارجہ کیونکہ رانی پڑ گئی رہنے والے بھی ہیں تو ستھارجہ بھی ان کا آبائی شہر بھی ہیں تو میں ہر بار دوسری بار بھی مہین کو اسرار کر کے لائیا کہ یہاں بنا میرے ساتھ چلیں تو مولا ان کی توفیقات مضافت فرمائیں ان کا شکر ازار ہوں اور میرا بھائی چھوٹا جو ہے زیدی بھی یہاں پر موجود ہے تمام مومنین سے اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جیتی جاتی نعرہ سلوات زیادہ تر مجمع میں نوجوان حضرات جو ہے بیٹے ہوئے ہیں وہ سوٹ پیئے ہیں میرے چار مسئل سے میں اپنے حقید ایک اور آپ کے حقیقت اعلان کرتے ہیں ستھار چار مسئل سے میں اقتدا کروں گا دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کتنا بڑھنا ہے اچھا زاکر کوئی بھی ہو تو جب وہ آتا ہے ممبر سلونی کے اوپر تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجمع کتنا سننا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں سفر کر کے آیا ہوں لیکن میں نے جن سے سیکھا ہے جو میرے احباب یا میرے استاد ہیں تو ان کا کہنہ یہ ہے کہ مائک پہ آ کے آپ کی بات نہ کریں آپ کتنے تھکے ہیں علی کا ذکر جو ہے وہ تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور آپ کو سلام دکھیں تو مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے میں گو کے سفر کر گیا مجھے کوئی تھکاوٹ لیکن اگر آپ کو تھکاوٹ ہو تب بھی آپ میں اس مانی کا فرائز انجام کریں میں مانی کے فرائز انجام دیں گے دو رہا بلند کے کنارہ حیدری چار مصروں سے میرے دوستوں میں چار مصروں سے میں اپنی اقتداء کر رہا ہوں ایک ایک ملائس تو مجھ کے سالے پر سالے جہالی کی بلائیت کی بات جہالی کی بلائیت کی بات آئے گی وغہر ایک حلالی ضرور بولے گا بولا سلامت میں یہ دیکھنا چاہتا تھا جیو میرے بھائی بولا آپ کو سلامت رکھیں کوئی بند ہو میرے سوائے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کتنی انرجیٹک ہیں بولا آپ کو سلامت رکھیں پھر سے میں بیش کروں گا چوتھنگس ریفرس ایک ایک بولا اسے خصوصی طبق جو کا طالب جہالی کی بلائیت کی بات آئے گی وہاں ہر ایک حلالی ضرور بولے گا اور فضا کے ذکر پر کچھ لو کچھ پر ہے شاید مگر علی کا محالی ضرور بولے گا بولا آپ کو سلامت رکھیں پہلے بھی میں نے یہ بات ارز کی دی کہ جب حدیرِ خم میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولاِ کائنات کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا تھا تو اس کا مطلب اس سنتِ نبی ہے کہ جب علی کا نام آئے تو ایک ایک بولای پر باجی میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا ہیدری تھیوں گے بھائی